بسم اللہ الرحمن الرحیم اندھیری رات ہے شمس الدہا کی بات کرو اندھیری رات ہے شمس الدہا کی بات کرو ستاروں آؤ نور مصطفیٰ کی بات کرو ساتھیوں آج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کروں گا اس نیلے آسمان کے ستارے آج بھی دنیا کے کھتے میں بہار دیکھ رہے ہیں پیارے ساتھیوں وہ بہار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سرا پائے اخلاق ہے پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا پہلی وحی کے ذریعے پیغام حق کا آغاز ہوا اور تقریباً تئیس سال کی جدد جہد سے اپنی تکمیل کو پہنچا نگاہِ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر نگاہِ عشق مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی فرقان وحی یاسین وحی تاہا پیارے ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و حسنہ سے تہذیب و اخلاق و شاہستگی کا نمونہ بنایا مؤلم تھے تو ان کا اخلاق دیکھو تاجر تھے تو ان کی امانداری دیکھو حاکم تھے تو ان کی حکمرانی دیکھو منتظم تھے تو ان کا انتظام دیکھو چپا صلاح تھے تو ان کی حکمتِ عملی دیکھو خاون تھے تو ان کا انصاف دیکھو مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر کفار کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی تھی ڈر اور خوف سے پسینے سے شرابور تھے اور سوچ رہے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آج کے دن تم پر کوئی بدلہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے سب کو ماف کر دیا میرے حضور کے نقشے قدم جہاں ٹھہرے میرے حضور کے نقشے قدم جہاں ٹھہرے زمانے بر کی ہدایت کے وہاں نشان ٹھہرے جنہیں نصیب ہوئی ان کی محفلے اقدس وہ آسمانِ ہدایت کے کہکشان ٹھہرے